اتحاد نوز لہٰذا آج کی رات مسجدوں میں عبادت کے ساتھ تقریرِ نصیحت بیانات بھی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے نفل عبادتوں کا قصرت سے آئے تمام بھی کرتے ہوئے مسلمان پائے جاتے ہیں شب برات شابان کی پندروی تاریخ کو منع جاتا ہے اور اسے رمضان کے پہلے رمضان کی تیاری کے طور پر دیکھا جاتا ہے پورے سال میں جو بھی ہم نے گلتیاں کوتائیاں گناہ کیے ہیں اس پر اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آج ہی کی رات کبرستان جا کر ہم سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے لئے دعائیں مائیں گے اب اس پر بھی اختلافات رائے دیکھی جاتی ہے خاص کر شب برات کی رات نمازیں پڑھی جاتی ہے عمر میں درازی کے لئے بلا مسئبت دور ہونے کے لئے رزق کی تنگیز سے نجات پانے کے لئے بارہ رخات نفل نماز آدھا کی جاتی ہے مختلف ملکوں میں الگ الگ ناموں سے اسے منائی جاتا ہے ترکی میں اسے برات ایک کندلیک یعنی روشنی کی رات کہی جاتی ہے تو جاپان کے مسلمان اسے بڑی عید کے طور پر مناتے ہیں جاپان میں مختلف مذہبی رسومات کو بھی انجام دیا جاتا ہے خاص شب برات کا انتظار بھی یہاں کیا جاتا ہے ایران، ایراک، اردستان، افغانستان، پاکستان میں آج سرکاری طور پر چھٹی کے اعلان کی بھی بھی بات کہی جاتی ہے بنگلہ دیش میں بھی اچھٹی دی جاتی ہے کچھ جگہوں پر آج بڑی دعوتوں کا بھی اتمام کیا جاتا ہے مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں نئے کپڑے بھی سلوائے جاتا ہے اور پٹھاکے بھی پھوڑے جاتے ہیں پر کچھ علمی ماہرین نے اس عمل کو بیدد بھی کہا ہے نبی کے زمانے میں یا صحابہ نے شب برات نہیں منائی ہے اس لئے نہیں مناتے ایسا بھی کہنے والا ایک طبقہ مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کچھ جگہوں پر پٹھاکے پھوڑے جاتے ہیں اور وہ بھی کثیر تعداد میں روشنہ یوگرہ کی جاتی ہے اب بھارت میں اور خاص کر کرناٹک میں دیکھا جائے تو مسلک اختلافات کی وجہ سے کچھ لوگ عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں تو کچھ دعوت پٹھاکے اور قبرستان جا کر دعاوں کا اتمام بھی کرتے ہوئے دیکھا جاتے ہیں بلغام شہر میں بھی تقریباً مجزدوں میں شب برات منائی جاتی ہے وقت کے ساتھ اب شب برات کا چہرہ بھی بدلتا نظر آ رہا ہے لوگوں میں عبادتوں کو لے کر ایک طرح کا شوق دیکھا جاتا تھا دھیرے دھیرے محض لائٹنگ شب برات میں دیکھی جاتی ہے ایک بیان کیا جاتا ہے بیان بھی کتنا جذبہ پیوست کرنے والا رہتا ہے اسے بھی ہم سبھی جانتے ہیں خاص کر نوجوانوں میں مغرب سے جببہ پہن کر اتر لگا کر پہلی سب میں بیٹھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن عبادتوں سے زیادہ نوجوانوں کو سڑکوں کٹوں اور یہاں تک کہ قبرستان میں بھی محفلے سجاتی میں دیکھا جاتا ہے اب تو چائے بسکٹ کا بھی شوق لوگوں میں نہیں رہا پہلے بڑی رات میں چائے بسکٹ کا بھی انتظار ہوا کرتا تھا اب دیر رات تک تو نوجوان نظر آئیں گے لیکن کہیں پر بھی پورے سال میں ہوئے گناہوں پر ندامت یا پھر اپنے لئے مغفرت کرتے یا تو پھر عبادتوں میں مصروف نسل بہت ہی کلیل تعداد میں دیکھی جاتی ہے اور ایک انوانی ہے ہم نے دین کو بلکل ایک ایونٹ کی طرح بنا لیا ہے بڑی رات سے لے کر رمضان بکرید مہرم یا پھر عید ملا ہم مناتے تو ہیں پر اس کی روحانیت کہیں نظر نہیں آتی محبت آخوت ملن ساری تو بہت پیچھے رہ گئی ہے پہلے بڑی رات کو فضل تک عبادت کرنے والے کسیر تعداد میں دیکھے جاتے تھے جیسے جیسے ہم نے دین اسلام اللہ رسول سے دوریاں اختیار کی حالات بھی اسی طرح نازل ہوتے ہیں آخر کیا بات ہے کہ زندگیوں میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آ رہی عمر کے آخری پڑاؤ پر ایک نسل پہنچ چکی ہے یہ باتاتیں اجتماعات دینی مجلسیں مذاکریں ذکر کی محفلیں بزرگوں کے آستانوں پر بھیڑ کندوری چھٹی چھلا کیا کیا نہیں کر رہے ان سب کے باوجود اللہ ہم سے ناراض ہے کہیں تو ہماری عبادتوں میں ہمارے عمل میں ہماری سوچ اور فکر میں گلتی ضرور ہو رہی اور اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے جھوٹ پریب دھوکہ پوری سال میں یہی تو ہمارے پاس ہمارا سرمایہ ہے پھر کس محس سے ہم لائٹ بند کر کے روتے ہیں کیا اللہ ہمارے اخلاق عمال سے واقعی اپنی ہے ہمیں اصل میں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے صرف شبے برات میں رونے سے کام نہیں بنتا صبح سے شام تک کسی امیر سوکار کی چوکٹ پر ہم رہے کہ وہ ہمارے تمام عمال کو دیکھ رہا ہے اب تک ہم نے غلطیاں کی لیکن آنے والی زندگی کے لیے کیا منصوبہ ہونا چاہیے اس کا احساس ہمیں کیوں نہیں محض بزرگوں کے قبرستان پر دعا فاتحہ فڑھ کر پھر سے وہی بیڑنگی ربطار کی طرح زندگی گزارنا کہاں تک درست ہے ہر ایک کو دیکھ لو سبھی کو اتنا اتمنان ہے کہ وہ جتنا بھی کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے ہم نے بچپن کو کہانی سنی تھی باچھا نے ہر گھر سے ہاؤز میں ایک گلاس دودھ جمع کرنے کا اعلان کیا دوسرے دن پورا ہاؤز پانی سے برا ہاتا کیونکہ سبھی نے یہ سوچا کہ پورا گاؤں تو دودھ ڈالی ہی رہا ہے اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کیا ہوگا مطلب ہر جگہ پر ہم نے فریب سے کام لینا شروع کیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس بڑی رات کو کہیں ہیں ایسے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہے جو پچھلی بڑی رات میں تھے اب تو انتقال کے بعد جنازے میں شریک ہونے سے تک بچ رہے ہیں ہم نے ہر معاملے میں شارٹ کٹ نکال آوا ہے یہ نلی اللہی کا سٹیکر فیس بک میں سوشل میڈیا پر ڈال کر اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں پہلے کسی کا انتقال ہوتا تو بھلے اپنا خونی رشتہ نہ ہو پر ایک طرح کا اپسوس دیکھنے کو ملتا تھا کیونکہ کلمی کی محبت نے اتنا ہمیں ایک دوسرے میں پیرو کر رکھا ہوا تھا ایک شاعر نے کہا کہ اپنے کردار پر پردہ ڈال کر ہر شخص کہہ رہے ہیں کہ زمانہ کارا ہوئے لہٰذا گناہوں کو بخشنے کی رات ایک بار پھر امت مسلمہ کو ملی ہے ویسے تو ہم نے بہت کچھ گھم آیا ہے بہت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا لیکن ہم نے اس کا کبھی فائدہ نہیں اٹھا ہے ویسے تو ہر روز ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہئے کیونکہ دنیا کی محبت نے ہی گناہوں میں ملوویس کیا ہے اور جب کام دنیا پرست بن جاتی ہے تو دنیا کی محبت اسے بزدل بنا دیتی ہے اور جو حالات اب ہم پر رونما ہوئے ہیں یہ صرف ہماری بزدلے اور دنیا پرستی کی وجہ سے اللہ رسول کے دین کی عظمت محبت دھیرے دھیرے کم ہونے لگی ہے پھر زلط کا احساس بھی ختم ہونے لگتا ہے پھر کسی مقصود دین کو ہم جاگ جاتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جرت عمت اور سچا مسلمان بنانے کی توفیق دے افسوس در افسوس ہمارے آنکھوں کے سامنے دین میٹ رہا ہے مسلمانوں کو زندہ چلا دیا گیا ہے مسلمان زلیل اور رسوہ ہو رہا ہے یہ ہمارے آمال کا تو نتیجہ ہے ہی ہماری بزدلی نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جب بھوکے پیسے مفلس مسلمان گھوڑوں کی پیٹوں پر سوار ہو کر خجور کی چھڑیاں لیے میدان میں اترتے تو وقت کی سپر پاوروں کو بھی اپنے قدموں میں لاکر کھڑا کر دیا کرتے تھے انقلابات اور سماج میں تبدیلیاں اور اللہ کی مدد میدانوں میں آتی ہے کیونکہ تمہاری جانوں کا رزق وہاں ہوتا ہے اس جگہ پر ہوتا ہے یہ سہی ٹھنڈے فین غالیچوں میں تسبیح کے منکے اور فرضی آنسوں سے رحمت اللہ ہی نازل لے ہوتی لہٰذا جانوں کو پیش کرنے کا جذبہ ہمارے اندر رکھے تاکہ کچھ تھوڑا بہت عمل کرنے کی توفیق ہو سکتی ہے ہم تو تھوڑے کی ہی امید کرتی ہیں لہٰذا ہمارا وہ تھوڑا ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا صرف چائے بسکٹ کی بڑی رات نہ بنائے قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں عظیب قیفیت تاری ہونی چاہیے لیکن ہماری ہنسی مزاک کی محفیلے تک اب قبرستان میں سجنے لگی ہیں آج ہم سب میں اور آپ نیت کرے اراد آزم کرے کہ دین کے خاطر اسلام کے خاطر کچھ کر گزرے تاکہ جب آنے والی نسل ہماری قبروں پر پہنچے تو صرف ہمارے گھر والے ہی نہ رہے بلکہ ہماری قبروں پر فاتحہ دعائیں پڑھنے کیلئے شہر کا ہر فرد وہاں پہنچ کر ہماری قبروں پر دعائیں کریں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے آپ سبی کو ایک بار پھر شب برات کی عظیم رات مبارک اتحاد نو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی